اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل انڈین فوٹ زائقہ میں میں آج بنا رہی ہوں افغانی چکن یہ بہت مزیدار بن کر تیار ہوتا ہے میں اسے ریسٹورنٹ اسٹائل میں بنا رہی ہوں آپ بھی اسے سٹیپ بے سٹیپ فالو کیجئے آپ کا افغانی چکن بھی بہت مزیدار بن کر تیار ہوگا چلیے بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لی ہوں چکن ون کیجی ایک بنچ کوت میر ایک بنچ پودینہ چھے سے ساتھ ہرے میٹس لے لے آپ کے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈ کر لے دو میڈیم سے اس کی پیاس موٹی کٹی ہوئی دو ٹی سپون ادھرک لیسن پیسٹ بٹر کا تھوڑا سا تکڑا لے لے ایک نیمبو کا رس ٹو فیفٹی گرام دہی چار بڑے چمچ تیل میں یہاں پر امول کی کریم لی ہوں ٹو فیفٹی گرام آپ کوئی بھی برینڈ کی استعمال کر سکتے ہیں کریم ایک انچ کے دو دالچینی کے پٹے لے لے ایک دس کالے میڈج آدھا ٹی سپون شاہ زیرا تین الائچی کٹی ہوئی کالی میڈج ون ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر ون ٹی سپون زیرا پاورڈر ون ٹی سپون کسوری میتھی ون ٹی سپون ون اینڈا ہاف ٹی سپون نمک کاجو پچاس گرام گرینڈر کے جار میں ہم ایڈ کریں گے کوت میر آدھا بنچ پودینہ آدھا بنچ پیاس موٹی کٹی ہوئی اسے بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اس کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہرے مرچ کو بھی اس کا بھی ہم پیسٹ بنا لیں گے آدھا بنچ کوت میر آدھا بنچ پودینہ اسے ہم سابیت ایڈ کریں گے اسے گرینڈ کر کر ایڈ کریں گے اس کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کاجو کو یہ سارے چیزوں کا ہم ایک کپ پانی ڈال کر باریک اسمود پیسٹ بنا لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کا باریک پیسٹ بنا لی ہوں یہ سارے چیزوں کا چلیے اب ہم چکن میں مسالہ ملا کر رکھ لیتے ہیں اس میں ہم ایڈ کریں گے ادرک لیسن پیسٹ 2 ٹی سپون یہاں پر میں نے فریش ادرک لیسن کا استعمال کی ہوں کسوری میتھی نمک کالی مش پوڈر گرم مسالہ پوڈر زیرہ پوڈر یہ سارے مسالوں کو بھی ہم چکن میں ایڈ کر دیں گے کسوری میتھی کو آپ تھوڑا ہلکا طوے پر روست کر کر ہاتھ سے مسال کر ایڈ کریں یہ سارے مسالوں کو اب ہم ہاتھ سے اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کر لینے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کاجو پیاز ہری مرچ کوت میر پودینہ جو دال کر پیسٹ بنا کر رکھے ہیں وہ پیسٹ کو اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے دہی کو دہی کو میں نے اچھے سے پھیٹ کر ایڈ کی ہوں آپ بھی اسے پھیٹ کر ایڈ کریں اس کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک نیبو کا رس یہ سارے چیزوں کو اب ہم اچھے سے مکس کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اسے اچھے سے مکس کر لی ہوں اب ہم اسے ڈھک کر دو گھنٹے کے لیے ریفریجیٹر میں رکھ دیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو میں اسے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اسے ریفریجیٹر میں رکھ کر آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ ایک دو گھنٹے کے لیے رکھ لیں چلیے اب ہم اسے پھر سے ایک بار اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کر لینے کے بعد میڈیم فلیم پر چلیے کو آن کر لیں گے اور اس کے اندر ایڈ کریں گے فور ٹی سپون آئل اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے بٹر کو اگر آپ کے پاس بٹر نہ ہو تو آپ تیل سے بھی خالی بنا سکتے ہیں بٹر ایڈ کرنے سے اس کا ذائقہ بڑھ جاتا ہے اس کے بعد ہم ایک ایک چکن کے پیسے کو میڈیم فلیم پر فرائی کر لیں گے ہمیں اسے اچھے سے لال ہونے تک فرائی کرنا نہیں ہے صرف اسے ہم فورٹی پرسن پفٹی پرسن ہی کک کریں گے اسے ہم زیادہ کک نہیں کریں گے اس کے اوپر ہلکے ڈوٹس آنے لگے اتنا ہی ہم اسے فرائی کریں گے اور اسے ہم کھلا ایسے ہی فرائی کریں گے اس کے اوپر نہ ڈھکے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر ہلکے ہلکے ڈوٹس نظر آ رہے ہیں بس ہم اسے اتنا ہی فرائی کریں گے پرالال ہونے تک فرائی نہیں کریں گے سائٹ چینج کر کر سارے چکن کو ہم دوسری سائٹ بھی اتنا ہی لال ہونے تک فرائی کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہلکے ہلکے ڈوٹس ہمارے دوسری سائٹ بھی آ چکے ہیں چلیے اب ہم سارے چکن کے پیسے کو تیل نتھارتے ہوئے نکال لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سارے چکن کے پیسے کو نکال لی ہوں اسی طرح ہم سارے چکن کے پیسے کو فرائی کر لیں گے میڈیم فلیم پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سارے چکن کے پیسے کو ہلکا کلر چینج ہونے تک فرائی کر کر نکال لی ہوں سارے چکن کے پیسے کو فرائی کرنے کے بعد جو مسالہ بچا ہوا ہے اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے کریم کو کریم کو ایڈ کرنے کے بعد اسے اچھے سے مکس کر لیں اچھے سے مکس کر لینے کے بعد جس تیل میں ہم نے چکن کے پیسے کو فرائی کیے ہے اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے تین الائچی آدھا ٹی سپون شازیرہ ثابت کالے میڈش اور دالچینی کا پٹا یہ سارے چیزوں کو ہم ایک منٹ تک لو فلیم پر فرائی کر لیں گے ایک منٹ تک اچھے سے مکس کر لینے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے جو مسالہ ہم مکس کر کر رکھے ہیں وہ سارے مسالے کو اب ہم بھگونے میں ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے میڈیم فلیم پر ایک منٹ تک اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے اس کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی سپون کتمیر ون ٹی سپون پودینہ میڈیم فلیم پر پکتے ہوئے مسالے کو پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کے بعد اس میں ایڈ کریں گے ہمارے چکن کے پیسے کو جو فرائی کر کر رکھے ہیں وہ سارے پیسے کو اب ہم ان مسالوں میں ایڈ کر دیں گے ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کر لینے کے بعد اب ہم اسے ڈھک کر ایک دس منٹ کے لیے لو ٹو میڈیم فلیم پر پکا لیں گے لو ٹو میڈیم فلیم پر پکتے ہوئے اسے دس منٹ ہو چکے ہیں میں نے اس میں ایک دوبا چمچے کو چلا لی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ اس کی بہت اچھی خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے بیچ بیچ پہ ہم ڈھککن ہٹا کر اس میں اچھے سے مکس کر لیتے جائیں گے اسے ہم لو ٹو میڈیم فلیم پر پکائیں گے لو ٹو میڈیم فلیم پر پکانے سے گوش بھی اچھے سے گل جاتا ہے اور اس کا ٹیسٹ دگنا ہوتا ہے آپ اسے دم پر پکائے اس کا مزہ دگنا ہو جاتا ہے اسے میڈیم یا فل فلیم پر نہ پکائے میڈیم ٹو لو فلیم پر پکائے یہ فرائی کرتے وقت ہی 50% کوک ہو چکا ہے صرف یہ گریوی میں ہم 50% دم پر کوک ہو جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اسے 15 منٹ تک اچھے سے لو ٹو میڈیم فلیم پر پکا لی ہوں آپ کو میں چیک کر کر بتاتی ہوں کہ چکن بھی اچھے سے کل چکا ہے ایک چکن کی بوٹی کو آپ ایک پلیٹ میں نکال لے اس کے اوپر تھوڑا سا نارمل پانی ڈال کر ہاتھ سے توڑ کر چیک کر لے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن اچھے سے گل چکا ہے اگر آپ کا چکن نہ گلے تو آپ اس میں ایک آدھی کپ اتنا پانی کا چیٹا دے کر پھر سے اسے لو فلیم پر رکھ دے آپ کا چکن گل جائے گا چلیے ہمارا چکن بھی اچھے سے گل چکا ہے اب ہم فلیم کو آف کر کر اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں ماشاءاللہ بہت مزید دار ہمارا مقلائی چکن بن کر تیار ہوا ہے یہ سارے ڈش کی ایک ہی ٹرک ہے کہ آپ اسے لو ٹو میڈیم فلیم پر پکائیں تو اس کا ٹیسٹ دگنا ہو جائے گا آپ اسے پراتے کے ساتھ نان کی روٹی کے ساتھ کاجو رائس کے ساتھ یا بگارے کھانے کے ساتھ بھی اسے سرف کر سکتے ہیں بہت مزید دار لگتا ہے ان چیزوں کے ساتھ آپ ان میں سے کوئی بھی چیز کے ساتھ اسے سرف کر سکتے ہیں بہت مزید دار ہمارا افغانی چکن بن کر تیار ہے امید ہے آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اگر آپ کو اگریڈیلز سمجھ میں نہ آئیں تو میں ڈسکرپشن باکس میں لکھ دوں گی آپ وہاں سے جا کر چیک کر لیں اللہ حافظ